اسلام علیکم ڈیاری سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی امپورٹن ڈوپک ہے اورگینک کیمسٹری کا آئیسو میرزم یا آئیسو مرز تو آئیسو مرز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے بہت سارے کمپاؤنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا سٹریکچر جن کی پروپرٹیز الگ الگ ہوتی ہے لیکن ان کا مولیکلر فارمولا ایک جیسا ہوتا ہے تو ایسے کمپاؤنٹس جن کا مولیکلر فارمولا ایک جیسا ہو ان کا سٹریکچر یا ان کی پروپرٹیز الگ ہو کوئی بھی ایک پروپرٹیز بھی اگر الگ ہو تو ہم ایسے کمپاؤنٹس کو کیا کہتے ہیں؟ آئیسو مرز کہتے ہیں تو ایسے ڈیفرنٹ کمپاؤنٹس جن کا مولیکلر فارمولا کیا ہو؟ سیم ہو سٹرکچر یا پروپرٹیز چینج ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم آئیسو مرس کہتے ہیں آئیسو جو مرس ہیں وہ دو ٹرنگ ورڈ سے لیا گیا ایک آئیسو اور دوسرا مرس ورڈ میروز سے لیا گیا آئیسو کا مطلب ہوتا ہے سین یا ایکول اور میروز کا مطلب ہوتا ہے یونٹس یونٹس مطلب ایٹمز یا مولیگوز تو ایسے کمپاؤنڈز جن کے اندر نمبر آف ایٹمز ایکول ہو اور سیم ہو ان کی پروپرٹیز یا ان کا سٹرکچر چینج ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم آئیسو مرس کہتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈیفائن کیا ہے آئیسو مرس کو the different compounds having ایسے different compounds having same molecular formula جن کا molecular formula same ہو but different کیا ہو structure different ہو یا properties different ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم آئیسو مرس کہتے ہیں اب basically آئیسو مرس کو دو بڑے حصوں کے اندر classified کیا گیا ہے ایک ہوتے ہیں structural آئیسو مرس اور ایک ہوتے ہیں stereo آئیسو مرس لیکن ہم آج ہم جو discuss کریں گے وہ صرف structural آئیسو مرس جن کو ہم constitutional آئیسو مرس بھی کہتے ہیں تو جو ہم آج discuss کریں گے وہ structural اور constitutional آئیسو مرس پہ discuss کریں گے اور ہمارا جو next portion ہوگا اس میں ہم stereo آئیسو مرس پہ discuss کریں گے اب structural آئیسو مرس اور stereo آئیسو مرس میں کیا فرق ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا define کروں structural اور constitutional آئیسو مرس ایک ہی بات ہے structural آئیسو مرس ایسے آئیسو مرس ہوتے ہیں جن کا molecular formula same ہوتا ہے لیکن ان کا structure change ہوتا ہے ان کے structure کے اندر arrangement of atoms تھوڑی changing ہوتی ہے ایسے compounds کو ہم structural آئیسو مرس کہتے ہیں ایسے compounds جن کا molecular formula same ہو structure میں کوئی changing ہو structure میں فرق ہو ہم ایسے compounds کو structural آئیسو مرس کہتے ہیں لیکن ایک stereo آئیسو مرس ہوتے ہیں stereo آئیسو مرس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے compounds ایسے بھی compounds ہوتے ہیں جن کا molecular formula same ہوتا ہے even structure بھی same ہوتا ہے لیکن ان کے اندر بہت ساری properties بھی same ہوتی ہے لیکن ایک یا ایک دو ایسی properties ہوتی ہیں جو ان compounds کے اندر change ہوتی ہے تو میں یہ ہی بتانے والا ہوں کوئی بھی ایسے compounds جن کا molecular formula same ہو بھلے ان کا structure بھی same ہو اگر ایک بھی properties اگر ان کی change ہوگی تو بھی ہم ان کو آئیسو مرس کہیں گے تو بہت سارے ایسے بھی compounds ہیں جن کا molecular formula structure بھی same ہوتا ہے لیکن ان کے اندر کچھ properties different ہوتی ہے ان compounds کو ہم stereo آئیسو مرس کہتے ہیں تو stereo آئیسو مرس ہم next section میں next جو لیکچر ہے اس میں discuss کریں گے تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے ایسے compounds جن کا molecular formula same ہو different structure یا ان کی properties اگر structure change ہوتا ہے نا تو ان کی properties بھی change ہو جاتی ہے کن کی ان compounds کی ٹھیک ہے تو structure یا properties ہیں جو are said to be آئیسو مرس تو ایسے compounds کو ہم آئیسو مرس کہتے ہیں and such phenomena is called اور اس phenomena کو ہم آئیسو میریزم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کچھ examples لے ہیں ہم ان کو one by one clear کریں گے یہاں پر یہ ایک آرگننگ compound ہے اس کا نام ہے diethyl ether اور یہ ایک compound ہے اس کا نام ہے methyl propyl ether اور اس compound کا نام کیا ہے one butanol اور اس کا نام ہے two butanol تو یہ چاروں different compounds ہیں ان چاروں compounds کی properties الگ الگ ہیں ان چاروں compounds کی properties الگ الگ ہیں یہ دونوں compounds کی ether family کے ہیں اور یہ دونوں compounds الکون family کے ہیں ان کی properties الگ ہیں ان کی properties الگ ہیں ان کی بھی الگ ہیں ان کی بھی الگ ہیں اور ان کی بھی آپس میں الگ الگ properties ہیں ان چاروں compounds کی properties سٹرکچر الگ الگ ہے لیکن ان چاروں کا مولیکلر فارمولا سیم ہے ان کا بھی مولیکلر فارمولا سی فور ایچ ٹین او ان میں بھی چار کاربان ہے اس میں بھی چار کاربان اس میں بھی اس میں بھی اس میں دس ہائیڈروجن دس ہائیڈروجن دس ہائیڈروجن دس ہائیڈروجن دس آکسیجن اس میں بھی اس میں بھی تو اس کا مطلب ہے یہ ایسے کمپاؤنڈز ہیں ان کے اندر نمبر آف ایٹمز ایکول بھی ہیں اور سیم بھی ہے تو ان چاروں ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز کا مولیکل مولیکلر فارمولا سیم لیکن ان کا سٹریکچر اور ان کی کنیکٹیوٹی اور ان کی پراپٹیز علگ technical تو ایسے کمپاؤنڈز جن کا مولیکلر فارمولا سیم ہو سٹریکچر یا پراپٹیز الگ ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم آئیسو مرس کہتے ہیں تو آپ مجھے خ rien بنایں ان چاروں کمپاؤنڈز کا مولیکلر فارمولا سیم ہے لیکن ان کا سٹریکچر الگ الگ ہے دیکھیں آپ یہاں پر اکسیجن ایتھائل ادھر ایتھائل کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ والا اکسیجن اس سائٹ میتھائل کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس سائٹ پروپائل کے ساتھ کنیکٹ ہے یہاں پر او ایچ ون کاربان کے ساتھ اٹھے اور یہاں پر او ایچ سیکنڈ کاربان کے ساتھ اٹھے it means structure change ہے اور structure change ہوتا ہے تو ان کی پروپیٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں تو ایسے ان چاروں کمپاؤنٹس کی پروپیٹیز الگ الگے لیکن ان کا مولیکلر فارمولا سیم ہے سی فور ایچ این او تو یہ کمپاؤنٹس کیا کہلائیں گے these are said to be isomers تو یہ کمپاؤنٹ isomers کہلائیں گے تو یہ چاروں isomers چالیں ون پہ ون اب ٹائٹس آف isomers isomers کو پانچ کلاسز کے اندر classified کیا گیا ہے تو پانچ کلاسز ہیں isomers کی structural isomers کی پانچ ٹائپس ہیں کون کونزی ایک ہوتے ہیں chain یا ان کو ہم نے skeletal isomers کہتے ہیں اور دوسری ٹائپس ہوتی ہے کونسی functional group isomers کہتے ہیں اور اس کے بعد third positional isomers چوتری ٹائپس کونسی metamers اور fifth کونسی ہوتے ہیں totomers تو یہ پانچ ٹائپس isomers کی آج ہم ڈسکس کریں گے یہ structural کی 5 ٹائپس ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رفع ہی جائیں ٹھیک ہے structure مطلب ان کا structure میں چیننگ ہوگی اچھا ون بائی ون سب سے پہلے جاؤ chain اور skeletal isomers کیسے کہتے ہیں تو توجہ ایسے کمپاؤنڈز جن کا molecular formula same ہو لیکن ان کی band chain ان کی parent chain یا ان کی basic chain میں کیا ہو ان کی ایسے کمپاؤنڈز جن کا molecular formula same ہو لیکن ان کی basic یا main chain کے اندر کیا ہو فرق ہو تو ایسے کمپاؤنڈز جو main chain یا side chain بے ڈیفر ہوتے ہیں لیکن ان کا molecular formula same ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم chain یا skeletal isomers کہتے ہیں تو میں نے کہا دا کمپاؤنٹس ہیونگ سیم مولیکلر فارمولا ایسے کمپاؤنٹس جن کا مولیکلر فارمولا سیم ہو لیکن ڈیفر کس چیز میں ہو بیسک چین یا سائیڈ چین تو ایسے کمپاؤنٹس جن کا مولیکلر فارمولا سیم ہو لیکن کیا وہ ڈیفر یا بیسک چین میں فرق ہو یا اگر بیسک چین سیم ہے تو ان کی یا سائیڈ چین میں فرق ہو تو ایسے کمپاؤنڈ جن میں بیسک چین یا سائٹ چین میں فرق ہوتا ہے تو ہم ان کمپاؤنڈز کو آئیسومرز کون سے چین آئیسومرز کہتے ہیں یہاں پر میں نے ایگزامپلز لی ہی یہاں پر دیکھیں اس کمپاؤنڈ کا نام ہے نارمل پینٹن اور اس کا نام ہے آئیسو پینٹن اور اس کا نام ہے نیو پینٹن تو یہ تینوں ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہیں تینوں کے اندر پانچ پانچ کاربانیں اور تینوں کا مولیکلر فارمولا سی فائف ایچ وائل ہے تو آپ مجھے خود بتاؤ یہ تینوں ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہیں ان کی پراپرٹیز الگا لگے لیکن تینوں کا مولیکلر فارمولا سیم ہے اور ان کا سٹرکچر الگا لگے اب سوال آئے گا کہ ان کے سٹرکچر میں بھی کیا چیز چینجے سٹرکچر میں کیا چیز چینجے تو یہ جو پانچ کلاسز بنائی گئی ہیں ٹائپس بنائی گئے ہیں آئیسومرز کی یہ کس بنیاد پر اس بنیاد پر بنائی گئے کہ ان کے سٹرکچر کے اندر کس چیز میں چینجیں گے اگر بیسک چین یا مین چینجیں گے تو ہم ان کو چین آئیسومرز کہیں گے اگر فانکشنل گروپ میں چینجیں گے تو فانکشنل گروپ آئیسومرز کہیں گے اگر پوزیشن میں چینجیں گے تو پوزیشنل آئیسومرز کہیں گے اس طرح کیسے تو اب مجھے آپ اداو ان تینوں کمپاؤنٹس کا مولیکلر فارمولا سیم ہے لیکن ان کا سٹرکچر چینج ہے ان کے سٹرکچر میں بھی کیا چیز چینج ہے ان کی بیسک چینج میں فرق ہے ان کی بیسک چینج میں کتنے کاربان ہیں نارمل پینٹین کے یہ لینئر ہے پانچ کاربان اور آئیسو بیوٹین کے اندر بیسک چینج میں کتنے کاربان ہیں چار کاربان اور یہاں پر نیو پینٹین میں کتنے کاربان ہیں تین کاربان تو اب مجھے بتاؤ نیو پینٹین کی بیسک چین یہ ہوگی تین کاروان کی اور آئیسو پینٹین کی بیسک چین مین چین میں کتنے کاروان ہوں گے چار اور نارمل پینٹین میں کتنے تو آپ مجھے بتاؤ ان تینوں کمپاؤنڈز کے اندر کس چیز کا فرق ہے بیسک چین کا فرق ہے تو یہ ایسے کمپاؤنڈز ہیں ان کے سٹرکچر کے اندر یا ان کی بیسک چین کا فرق ہے لیکن مولیکلر فارمولا سی میں تو ہم انہیں کیا چین یا اسکلیڈل آئیسومرز کہتے ہیں یہ ایکزمپل اچھا نیکس ایکزمپل آ جائیں یہ کمپاؤنڈ ہے اس کا نام ہے 2-4 ڈائی میتھائل پینٹین نام ہے اس کا نام 3 ایتھائل پینٹین ہے اب یہ دو ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ سے الگ الگ کمپاؤنڈ سے ان کی پروپیٹیز الگ الگ ہیں لیکن ان کا مولیکلر فارمولا سیم ہے اب ان کا سٹریکچر الگ ہے ان کے سٹریکچر میں بھی دیکھیں کیا چیز کس چیز کا فرق ہے تو اس کی بیسک چین کتنے کاروان کی ہے پانچ کاروان کی اس کی بیسک چین بھی پانچ کاروان کی ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کمپاؤنڈ کی بیسک چین سیم ہے مین چین سیم ہے پینٹ چین اگر ہم نے کہا مین چین میں فرق نہیں ہے تو پھر ان کی سائیڈ چین دیکھو اگر سائیڈ چین میں فرق ہے تو بھی یہ چین آئیسومرز کہلائیں گے تو اب مین چین تو سیم ہے لیکن اب ان کی سائیڈ چین دیکھو تو یہاں پر ان کی سائیڈ چین پر کونے میتھائل لگے ہوئے ہیں کون لگے ہوئے ہیں میتھائل اور یہ بھی میتھائل یہ بھی میتھائل لیکن ان کی سائیڈ چین کونے ایتھائل تو یہ ان کمپاؤنٹس کے مین چین تو سیم ہے لیکن ان کی سائیڈ چین کا فرق ہے تو جن کمپاؤنٹس کی سائیڈ چین یا مین چین کسی میں بھی فرق ہو تو وہ چین آئیسومرز کہا تو یہ دونوں بھی کیا ہیں چین آئیسومرز این ایڈر ایگزمپل لیں اس کا نام ہے ون ٹو ڈائیم ایتھائل سائیکلو پینٹین اور اس کا نام ہے ایتھائل سائیکلو پینٹین اب مجھے بتا ان دونوں کا مولیکلر فارمولا سیم ہے اور ان دونوں کی بیسک چین بھی ذرا دیکھیں سیم ہے اس کی مین چین پون ہے سائیکلو پینٹین پانچ کاربان کی رنگ اور اس میں بھی کتنے ہیں فائف کاربان کی رنگ تو مجھے بتا دونوں کی ان کی مین چین تو سیم ہے بیسک چین اب ان کی سائیڈ چین دیکھیں تو ان کی سائیڈ چین میں کیا ہے ان کی سائیڈ چین کے دونوں میتھائلیں اور ان کی سائیڈ چین کونسی ہے ایتھائل تو یہ بھی کیا کہلائیں گے دیزار آسو یہ بھی یہ بھی کیا کہلائیں گے یہ بھی چین آئیسومرز کہلائیں گے لیکن ان کی سائیڈ چین میں فرق چاہے مین چین میں فرق ہو چاہے سائیڈ چین میں فرق ہو وہ چین آئیسومرز کہلاتے ہیں تو یہ چین اور اسکلیٹل آئیسومرز کی ایکزام پس تھی اب آجائیں نیکسٹ سیکنڈ کونسی ٹائپ ہے اب ہم سیکنڈ ٹائپ ہے ڈسکس کریں گے فنکشنل گروپ آئیسومرز اب یہ فنکشنل گروپ آئیسومرز کون سے ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنڈز جن کا مولیکلر فارمولا سیم ہو فنکشنل گروپ چینج ہو جن کے سٹیکچر میں فنکشنل گروپ علا کر رہا ہو تو ایسے کمپاؤنڈز جن کا مولیکلر فارمولا سیم ہو فنکشنل گروپ چینج ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم فنکشنل گروپ آئیسومرز کہیں گے یہاں پر میں نے ڈیفائن کیا ہے the کمپاؤنڈز سے ہیونگ سیم مولیکلر فارمولا but ڈیفر ان فنکشنل گروپ فنکشنل گروپ میں ڈیفر ہو چینج ہو they are set to be ہم ان کو فنکشنل گروپ آئیسومرز کہیں ایکزامپل سلیں چلیں یہ فرس ایکزامپل اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہے ایتھینول اور اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہے ڈائم ایتھائل ایتھر اب ان دونوں کمپاؤنڈز کا مولیکلر فارمولا سیم ہے سی ٹو اس میں بھی دو کاروان اس میں بھی دو کاروان سکس آئیڈوجن اس میں بھی سکس آئیڈوجن آکسیجن بھی ایک تو اس کا بھی مولیکلر فارمولا سی ٹو اے سکس ہو اور اس کمپاؤنڈ کا بھی مولیکلر فارمولا سی ٹو اے سکس ہو تو دونوں کا مولیکلر فارمولا سیم ہے لیکن ان کا سٹریکچر الگ الگ ہے اب ان کے سٹریکچر میں بھی کس چیز کا فرق ہے فانکشنل گروپ کا فرق ہے اس ایتھینول کا تو ایتھینول کا فانکشنل گروپ اس کمپاؤنڈ کا فانکشنل گروپ کیا ہے او ایچ الکوہل اور اس کلاس کا فانکشنل گروپ کیا ہے ایتھر تو مجھے بتاؤ ان دونوں different compounds کی properties بھی الگ ہو کہ good guys structure یہ الگ ہے لیکن ان کے structure میں بھی کیا چیز چینج ہے functional group تو ایسے compound جن کا functional group چینج ہو molecular formula same ہو تو ہم انہیں functional group ISO تو یہ compound alcohol کا ہے اور وہ compound ether کا ہے تو functional group میں چینج ہے تو اس لئے ہم ان کو کیا functional group ISOمرز کے ہیں another example نے functional group ISOمرز کا یہ اس کا نام کیا ہے یہ propanone, diamethyl ketone بھی کہتے ہیں اسے commonly اور یہ propaner اب مجھے آپ بتاؤ یہ دونوں compound الگ الگ ہیں ٹھیک ہے لیکن دونوں کا molecular formula C3A6 دونوں کا molecular formula same ہے اب بتائیں کہ ان کے structure میں بھی کیا چیز کا فرق ہے functional group کا فرق ہے اس compound کا functional group ketone کا ہے اور اس compound میں functional group LDI تو یہ دونوں compound سے کس چیز میں functional group میں چینج ہے ان کا molecular formula same تو یہ دونوں compound کیا کہلائیں گے یہ بھی functional group ISOمرز کہلائیں گے another example نے acidic acid اور یہاں پہ methyl format ان دونوں compound کا molecular formula C2H4O2 ہے تو دونوں کا molecular formula same ہے لیکن ان کے functional group میں چینج گے تو ایسے compound جن کا functional group چینج ہو کیونکہ یہ carbosalic acid کا compound ہے اور اس میں functional group easter کا ہے وہ easter glass کا ہے یہ carbosalic acid کا ہے وہ easter کا ہے تو دونوں کا functional group چینج ہے کلاس سے الگ ہے تو یہ بھی کیا کہلائیں گے یہ بھی functional group ISOمرز کہلائیں گے آپ دیکھیں یہ easter formula ٹھیک ہے اس طریقے سے تو یہ examples ہیں functional group کبھی بھی دو compounds ملے اگر ان کا functional group change ہے molecule formula same ہے they are set to be functional group isomers کہلائیں گے تھرڈ types کونس یہ positional isomers اب positional isomers کسے کہتے ہیں ایسے compounds جن کا molecular formula same ہو functional group بھی same ہو لیکن functional group کی صرف position change ہو تو ایسے compounds کو ہم positional isomers کہتے ہیں یہاں پھیکا the compounds having same molecular formula molecular formula بھی same ہو اور functional group بھی صرف ہو ڈیفر کیا ہو وہ compound differ at a position آپ functional group وہ functional group کی position چینج ہو تو ہم ان کو کیا کہیں گے positional isomers کہیں گے یہاں پر لکھیں اس compound کا نام one propane ہو لے اور اس compound کا نام two propane ہو لے دونوں کا molecular formula c3h8o تو دونوں کا molecular formula same ہے اور دونوں کا functional group بھی صرف ہے اس کا بھی OH ہے اس کا function ہو یہ بھی الکول کا یہ بھی لیکن فرق کس چیز کا ہے OH کے position کا فرق ہے یہاں پر جو functional group OH ہے اس کی position one کاربان پہ ہے اور یہاں پر OH جو functional group ہے اس کی second کاربان position ہے تو یہ compound کس چیز میں فرق رکھ رہے ہیں یہ کس چیز میں ڈیفر ہیں جس position of functional group تو ان کی functional group کی position چینج ہے اور جب functional group کی position چینج ہو تو وہ کیا کہہ لائیں گے positional isomers یا substitute کی position چینج ہو وہ بھی کیا کہہ لائیں گے وہ بھی positional isomers کہہ لائیں گے position میں فرق تو یہاں پہ OH1 پہ لگا وہاں 2 پہ ہے تو functional group same ہے لیکن position کا فرق اس لئے یہ positional isomers another example لیں 2 pentanon اور یہاں یہ compound 3 pentanon تینوں کا molecular formula same تینوں کا molecular formula same ہے c5 h10 اس کا بھی اس کا بھی اور تینوں کا function group بھی same ہے یہ بھی ketone کا function group ہے اس میں بھی ketone کا function group ہے دونوں ketone کے compound لیکن فرق کیا ہے position کا یہاں پر ketone کا function group 1 2 second کاربان پہ آ رہا ہے اور یہاں پر 1 2 3 کاربان پہ آ رہا ہے تو یہاں پر 1 2 3 یہاں پہ third کاربان پہ آ رہا ہے functional group کی ڈون کا اور یہاں پہ second بیار ہے تو they are different in position of functional group تو ان میں functional group کی position کا فرق ہے تو اس لئے ہم ان کو کیا کہیں گے these are also positional isomers یہ بھی positional isomers fourth type of metamers اب metamers کسے کہتے ہیں اب metamers کا concept ہم وہاں استعمال کرتے ہیں ایسے compound جن کی جن کی chain کے اندر کاربان کی chain کے اندر کوئی بیچ میں ہیٹرو ایٹم ہو مطلب ایسے compound جس میں ہیٹرو ایٹم کوئی ہیٹرو ایٹم ہو اور ان کی دونوں سائٹ ہے آر گروپ لگے ہو کاربان کی چھین دونوں سائٹ ہے جو وہاں پر ہم metamers کا concept استعمال کریں گے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے ایسے compound سے جن کا molecular formula same ہو وہ کس چیز میں differentiate آر گروپ ان کی آر گروپ میں فرق ہو کس چیز میں ان کی آر گروپ میں فرق ہو ٹھیک ہے ان کی آر گروپ یا ان کی symmetry automatically change ہو جائے گی تو ان کے ایسے compound جن کے آر گروپ الگ الگ ہو ٹھیک ہے molecular formula same ہو تو ایسے compound کو ہم metamers ہے mostly ہم metamers استعمال کہاں کرتے ہیں ایتھر کے اندر ویسے تو اور بھی classes ہیں secondary amine میں بھی apply کر سکتے ہیں اور sulfide کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی classes ہیں جن سے apply کر سکتے ہیں لیکن جنرل ہی ہم کچھ examples یہاں پر دیکھیں آپ کو سمجھائیں یہاں پر دیکھو یہ compound ہے اس کا نام کیا ہے ڈائی ایتھائل ایتھر دونوں سائٹ ایتھائل لگے ہوئے اور یہاں پر اس compound کا نام کیا ہے methyl پروپائل ہی تھا یہ دونوں compound کا molecular formula same ہیں دونوں کا functional group بھی same ہیں لیکن کس چیز میں فرق ہے ان میں اس کے ان compound میں کس چیز کا فرق ہے r group کا فرق ہے کہ اس compound کی دونوں r کون ہیں oxygen کی سائٹ ہیٹرو ایٹم کی سائٹ ایتھائل ہیں اور اس compound کے اندر ایک سائٹ r methyl ہے اور دوسری سائٹ r propائل ہے تو ان دونوں compound میں کس molecular formula بھی same ہے functional group بھی same ہے لیکن کس میں چینیں گے r group کی چینیں گے اس میں دونوں r ایتھائل اس میں ایک r propائل دوسری r میتہ ہے تو r میں فرق ہے اس لئے یہ compound سے کیا کہلیں گے ان کو metamers کہیں گے جن کے r میں فرق اور کاربان چین میں فرق ہو ٹھیک ہے تو آج جو ہوتے ٹھیک ہے ان کو ہم کہیں گے تو یہ دونوں examples آپ کیا ہیں metamers کبھی بھی example آ جائیں نام بھی دے سکتے ٹھیک ہے تو یہ metamers کہل آئیں گے اسی طرح fifth type پہ آ جائیں tartomers اب tartomers کسے کہتے ہیں اب tartomers یہ جو ہے نا یہ special type of isomers نے structure isomers کی ٹھیک ہے اب tartomers کسے کہتے ہیں ایسے compounds جن کا molecular formula same ہو جن کا molecular formula same ہو لیکن وہ compound جن کا molecular formula same ہو لیکن وہ compound ایک دوسرے میں interconvert change ہو سگے hydrogen کی shifting کی وجہ سے تو ایسے compounds جو ایک دوسرے میں interconvert ہوتے ہیں change ہوتے ہیں hydrogen hydrogen کی migration یا h plus کی migration proton کی migration کی وجہ سے وہ compound ایک دوسرے میں interconvert equilibrium change ہوتے رہتے ہیں تو ہم ان compounds کو کیا کہتے ہیں tartomers کہتے ہیں اور ان کے اس fenomena کو ہم کیا کہتے ہیں tartomerism کہتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ایسے compounds جن کا molecular formula same ہو اور وہ interconvert able ہو وہ interconvert to each other وہ ایک دوسرے میں interconvert ہونے چاہیے وہ بھی کیس ہے by shifting آپ proton h plus proton h plus hydrogen کی shifting کی وجہ سے وہ compound دو جن کا molecular formula same ہے structure الگ الگ ہے تو ایسے compound جن کا structure molecule formula same ہو لیکن وہ compound ایک دوسرے میں interconvert ہونے چاہیے change ہونے چاہیے hydrogen کی shifting کی وجہ سے تو ایسے compounds کو ہم tartomers کہیں دیں example لیں یہ دیکھو اس کا نام کیا ہے propanone جس کو ہم acetone کہتے ہیں commercially اور اس compound کہتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ یہ tartomersم زیادہ تر کیٹون اور aldehyde کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ذرا اس دیکھو اس کیٹون کے compound کو دیکھیں اس میں carbon double bond oxygen ہے یہاں پر CH3 دو hydrogen ایک منی hydrogen کو open گیا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو oxygen ہے نا یہ oxygen more electron negative ہوتا ہے یہ اس carbon کو attract کرتا ہے تو یہ carbon partially positive ہو جاتا ہے جیسے ہی positive ہو جاتا ہے تو پھر یہ برابر والے carbon کو attract کرتا ہے اور جب یہ attract کرے گا تو پھر یہ positive ہو جائے گا جیسے ہی یہ positive ہو جائے گا تو یہ کس کو attract کرے گا hydrogen پر attract کرے گا hydrogen کے bond کو attract کر کر گا ان کے الیکٹرونوں کو اپنے طرف کیچے گا تو مجھے بتاؤ ساری attraction کس کے اوپر پڑھ رہی ہے hydrogen کے اوپر اور جس ایٹم پر زیادہ attraction پڑھی ہوتی ہے اس ایٹم کے اوپر partially positive charge آ جاتی ہے تو یہاں پر hydrogen کے اوپر کیا آگے partially positive charge آ جاتی ہے تو یہاں پر یہ hydrogen partially positive nature کا ہو جاتا ہے اس oxygen کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ oxygen اس کو attract کرتا ہے یہ اس کو یہ اس کو آخر اس آخر ہے اس hydrogen کے اوپر partially positive charge آ جاتی ہے تو یہ hydrogen partially positive nature ہو جاتا ہے اور oxygen جو attract کرتا ہے وہ partially negative تو oxygen partially negative nature کا ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کاروان اور oxygen میں ڈبل مانڈ ہے اور oxygen partially negative ہوتا ہے اور اس کے برابر والے کاروان کا جو hydrogen ہوتا ہے وہ partially positive ہوتا ہے تو یہ oxygen کیا کرتا ہے یہ oxygen اس hydrogen کو pick up کرتا ہے اچھا یہ bond نہیں لے گا یہ صرف hydrogen plus کی فارم میں pick up کرے گا یہ oxygen یہاں ڈبل مانڈ ہے تو اس کے دو ڈبل مانڈ ہے میرے ہوں گے لوگ یہ دو ڈبل مانڈ ہے اب یہ oxygen کیا کرے گا ایک اپنا bond توڑے گا یہ ایک اپنا bond breaker کے کس کے ساتھ دلے گا ایک carbon کس کے ساتھ hydrogen کو pick up کرے گا اور اس کے ساتھ bond بنا لے گا oxygen اور کس میں تبدیل ہو جائے گا یہ o h بن جائے گا تو یہ oxygen h لے گا اور o h میں convert ہو جائے گا تو اس کے دو bond تھے کس کے ساتھ hydrogen کے ساتھ اس کا bond مل جائے گا اور o h تو ایک bond ختم اب آپ کہیں گے کاروان کی ویلنسی پوری نہیں تو ام نے کہا یہ hydrogen کا bond ہوتا ہے وہ ور نیچے اتر گا hydrogen کا bond نیچے اتر آتا ہے وہ ور اس کی کیا کرتا ہے اس کی ویلنسی پوری کرتا ہے کاروان کی او ڈبل مانڈ بن جاتا ہے تو یہ oxygen یہ hydrogen کو pick up کرے گا اور o h بن جائے گا اور اس کا bond اس کا اس کا bond hydrogen والا جو bond ہے یہ bond اس کاروان کے ساتھ ڈبل بانڈ ہو جائے گا تو compound کا structure change ہو جائے گا یہ structure یہ کونسی قلعہ یہ ketone کا تھا اس لئے ہم اس کو keto فارم کہتے ہیں یہ ketone کا قلعہ compound ہے اس میں ketone کا function group ہے اور جیسے یہ hydrogen pick up کرے گا تو o h بن جائے گا اور اس کا bond نیچے آ جائے گا اور یہ carbon to carbon double bond الکیمی بن جائے گا تو یہاں پر اب اس کا structure change ہو گیا اب یہاں پر functional group کون ہے o h اور double bond تو double bond کیلئے ہم کیا لکھتے ہیں in اور o h بھی ہے تو all تو اس لئے ہم کیا کہتے ہیں اب یہ جو structure بنا اب یہ inol کا ہے اس میں in بھی ہے double bond اور all بھی ہے o h بھی ہے تو یہ الگ ہے یہ compound inol فارم میں اور یہ keto فارم میں کیونکہ اس میں ketone function group ہے اس میں inol all ہے double bond اور alcohol کا function group ہے اس لئے inol کہتے ہیں اب یہ دو compound الگ الگ ہیں ان کی properties الگ ہیں اس کی property لیکن یہ توجہ کرنا یہ دو compounds الگ الگ ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ دو compounds الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں کہ یہ دو compounds الگ الگ ہیں اچھا اب یہ کس میں hydrogen کی shifting کی وجہ سے keto فارم کس میں چلی گئے inol کی فارم میں ٹھیک ہے اب یہ inol ہے اچھا اب یہ inol رہے گا نہیں اب یہ inol اس میں یہ carbon double bond ہے اب یہی carbon کیا کرے گا واپس hydrogen pick up کر لے گا یہی carbon واپس hydrogen لے گا اور واپس وہ ہی بن جائے گا اور یہ والا bond واپس یہ چلا گا اور یہ اس کے ساتھ oxygen واپس double bond ہے تو اس کا مطلب ہے یہی واپس hydrogen اپنی جگہ پر چلا جائے گا اور پھر oxygen double bond ہو جائے گا واپس اس میں keto فارم میں پھر keto پھر oxygen لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں compounds ایک دوسرے میں interconvert ہو جائے ہیں hydrogen ادھر چلا گیا تو یہ بن جائے گا پھر hydrogen واپس carbon کے پاس چلا ہے تو carbon oxygen double bond واپس پر keto کی فارم میں تو یہ دو different compound ایک دوسرے میں یہ different compound ایک دوسرے میں interconvert ہوتے رہتے ہیں تو interconvert ہوتے رہتے ہیں یہ دونوں different compounds ہیں الگ الگ ان کا structure الگ الگ ہے ان کا molecule فارمولا سے ہمیں لیکن یہ دونوں compound ایک دوسرے میں interconvert change ہوتے رہتے ہیں equilibrium میں ہوتے ہیں تو یہ دونوں compound equilibrium میں ہوتے ہیں ایک دوسرے میں change ہوتے رہتے ہیں hydrogen کی shifting کی وجہ سے تو ہم ان compounds کو کیا کہتے ہیں ٹارٹو مرس کہتے ہیں اور ان کو ہم کیٹو اینول آیسو مرس بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں کس میں ہوتے ہیں یہ دونوں ایکویلیبرم میں ہوتے ہیں کس فارم میں ہوتے ہیں یہ دونوں ایکویلیبرم میں تو ایکویلیبرم کے لیے میں نے سائن لکھی تو یہ کمپاؤنڈ اس میں چینج ہو جائے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ اس میں چینج جائے گا ایک دوسرے میں چینج ہوتے رہتے ہیں انٹر کنورٹ ہوتے رہتے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ جو ایک دوسرے میں انٹر کنورڈ ہو ہائیڈوجن کی شفٹنگ کی وجہ سے اور مولیکلر فارمولا سیم ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ہم ڈاٹرومرز کہتے ہیں تو یہ اگزامپل ہے ڈاٹرومرز کا تو یہ کچھ ٹائپز پڑی دی آگے چل کے ہم بہت سارے پریکٹس کریں گے آئیسو مرز کے بہت سارے یہاں پر میں سٹیکچر بناوں گا پھر میں آپ کا ان سے ریلیشن پوچھوں گا کہ اس کمپاؤنڈ کا اس کے ساتھ کونسا ریلیشن ہے اس کے ساتھ کیا کیا ریلیشن ہے تو ان پہ ہم آگے چل کے پریکٹس کریں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اور آگے چل کے ہم سٹیریو آئیسو مرز پہ بھی ڈسکس کریں گے ان کی ٹائپز پہ بھی ڈسکس کریں گے تو ان کو اچھے طریقے سے کور کر لو یہ بیسے کونسیپٹ آف آئیسو مرز ہے بیسی کونسیپٹ آف آئیسو مرز ہے آف آئیسو مرز ہے تو ان کی پریکٹس ہو جائے گی پھر نیکس کلاس میں ویڈیو کے بعد انشاءاللہ سٹیریو آئیسو مرز پہ بھی ڈسکس کریں گے تینکیو ویڈیو مرز